ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ چین کے اوپر بہت گمبیرہ روپ لگ چکے رہتے ہیں جو کہ اس ایلڈر کی ہی ساجس تھی اب یہاں پر پیٹریش کو فیصلہ کرنا تھا کہ چین گنگار ہے یا پھر نہیں ہے لیکن پیٹریش کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی حال فلال کے لیے ہم لوگ چین کی میریج کو کینسل کرتے ہیں ہین فیملی کے ساتھ اور اس میٹر کو ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی یہ ختم ہوتا ہے تب یہ ایلڈر کہہ رہا ہوتا ہے کہ زرہ ایک میٹر کو تبھی کوئی آ جاتا ہے بیچ میں کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ منظور نہیں یہ ایلڈر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس کی اتنی حیمت ہوگی میرے کام میں ٹانگڑ آنے کی اور تب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں پنکی رہتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے چین کہ تم نے سچ مچہ ایسا کیا ہے چین کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ سب بلکل نہیں کیا ہے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور میں نے یہ بلکل بھی نہیں کیا پنکی کہتا ہے کہ وہ اپنی سوارٹ ٹیکنیک کا استعمال کرے گی کیونکہ اگر اس کی سوارٹ ٹیکنیک میں کسی نے جھوٹ بولا تو وہ خود پر خودی مارا جائے گا اس کا دل پھٹ جائے گا تو یہ پوچھ رہی ہوتی پیٹریچ سے کیا میں اس ٹیکنیک کو الاؤ کر سکتی ہوں کیونکہ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کچھ ہو جائے گا پیٹریچ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اور اگر یہ لوگ جھوٹ بولے گی تو یہ لوگ ترنتیوں ہی پہ مر جائے گی اور کافی ڈری ہوئی رہتی ہے اور ادھر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں اس طریقے سے ایکسپوس تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہوں پھر ادھر ہمیں پنکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی سوارٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتی اور کہتی ہے بتاؤ کیا چین نے تم دونوں کو فورس کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے بتاؤ اگر تم لوگ جھوٹ بولے گی تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا اور تمہاری موت یہی پر ہو جائے گی وہ لوگ کہتی ہے کہ نہیں اس نے ہمیں فورس نہیں کیا تھا اور جیسے ہی وہ یہ بات کہتی ہے وہ ان دونوں کے موہ سے اچانک سے خون نکل چکا رہتا ہے اور ان دونوں کی موت ہو گئی تھی جس دیکھ کر سب حیران ہو گئے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا پیٹریج جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی موت زہر سے ہوئی ہے اور ظاہر سی بات ہے کسی نے پہلے ہی نے زہر دے دیا ہے ادھر یہ بہت زیادہ خوش رہتا ہے اور سوچ رہا تھا کہ یہ اچھا ہوا میں نے ان دونوں کو پل پہلے ہی دے دیا تھا اور اس پل میں ایک الگ سا زہر میں نے دیا تھا کہ اتنے وقت بعد ان لوگ کی موت ہو جائے گی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہی چلا ہے اور بچ گیا تھا لیکن پیٹریج کو اب اس کے اوپر شک ہونے لگا تھا اور سوچ رہا تھے اگر پک کا اس میٹر میں اس کا ہاتھ ہوا تو میں پرسنلی خود اسے اپنے ہاتھوں سے ہی مار ڈالوں گا لیکن پھر اب چین اور اس کے بیچ میں ٹکرار تو شروع ہو ہی چکی تھی اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ باہر نکل چکے رہتے ہیں جہاں پر چین کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ پینکی کہتا ہے کہ نہیں اس میں شکریہ کہنے والی کوئی بھی بات نہیں ہے ویسے تمہیں ایک پرسن ہو جو میری سوٹ ٹیکنیک کو پار کر پائے ہو اسی لئے میں اس میریز کو کینسل بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں چین اسے کہتا ہے کہ بھلے ہی اس کا ریزن کچھ بھی ہو لیکن واپس سے مجھے پی بیک تو کرنا ہی پڑے گا بتاؤ اب اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا اب چلو مجھے گھر واپس چھوڑ دو اور پھر ہستی ہے تو اس کا ہسنے میں یہ فنس چکا رہا تھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ واہ ہستے وقت تو یہ بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اگلے سین میں میں دکھایا جاتا ہے سٹی کو جہاں پر وہ اسے گھر چھوڑنے کے لئے آیا تھا لیکن یہاں تو کچھ اوری دکھ رہا ہوتا ہے یہ آرام سے کھا رہی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ سامان اٹھا رہا ہوتا ہے جو کہ نورمال سی بات رہتی ہے سوچ رہا تھا کہ اسے تو گھر چھوڑنے کی بات ہوئی تھی آخر ہم لوگ یہاں پر اچانک سے شاپنگ کیوں کر رہے ہیں اور پھر یہ لوگ آ چکے ہوتے ہیں ٹیلر کی شاپ کے پاس جہاں پر پنکی رک چکی رہتی ہے پنکی سوچ رہی تھی کہ آج کل ان کا سائز کچھ زیادہ ہی بڑھ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ انکمپٹیبر پھیل ہو رہا ہے تو مجھے کچھ نئے کپڑے لیں ہی لینے چاہیے ویسے بھی یہ تھوڑی دیر تو رکھی سکتا ہے تب وہ چین سے کہہ دیئے کہ میں فیلال ٹیلر کی شاپ پر جا رہی ہوں مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں تم یہاں آس پاس کیوں نہیں گھوم لیتے ہو اور پھر ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد یہیں واپس سے مل جائیں گے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ بھی فری ہو چکا رہتا ہے اور ٹیچر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جہاں تک میری میموری میں ہیں میں یہاں پر بہت ہی اچھی زندگی بھی تایا کرتا تھا اور پھر ٹیچر ادھر کچھ اور ڈھون رہے ہوتے ہیں وہ چین کا ہاتھ پکڑتے ہیں اسے لے جا رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو چلو وہاں نوڑل شاپ کے پاس دیکھو وہاں پر ایک بہت ہی اچھی چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک خزانہ اب ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے یہ لوگ آتے ہیں ایک دکان کے پاس جہاں پر سارے لو لیول کے ویپنز اور چھوٹے چھوٹے چیزیں رکھی ہوئی رہتی ہیں بچوں کا کھلونا بھی اسی کے اندر رکھا ہوا رہتا ہے تب چین کو سمجھنی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماسٹر یہ کیا بچپنا ہے یہ تو سارے بچوں والے کھلونے ہیں آپ بھی نہ سچ مجھ آپ کا اصلی روپ دکھ رہا ہے وہ اس کا سر پر دیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے بے گفت کہیں کہ وہاں دھیان سے دیکھو وہاں پر کیا ہے وہ ایک سٹوریج رنگ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں دھیان سے دیکھو یہ ایک سٹوریج رنگ ہے جو بہت ایک کیمتی ٹریزر ہو سکتا ہے سوچ رہا تھا لیکن سٹوریج رنگ کیسے کیمتی ہو جائے گا یہ کہتا ہے دیکھو یہ ایک بہت کیمتی ٹریزر ہے ہو سکتا ہے کہ جس بھی مانک کا یہ ہو اس نے اس کے اندر کچھ ٹریزر چھپا کے رکھا ہوا ہو ہمارے بہت کام آ سکتا ہے یہ اور پھر کیا تھا چین دکندار سے بوچھتا ہے کہ سر کیا آپ مجھے بتائیے گا آخر یہ یہ کتنے کا ہے وہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچہ پکا کسی امیر گھر کا ہے اور یہاں پہ نیا نیا آیا ہے تو اسے نہیں پتا ہے کہ آخر پرائز کتنا ہونے والا ہے تو میں دام کچھ زیادہ ہی بڑھا کے بول دیتا ہوں بتاتا ہے کہ زیادہ پیسے نہیں لگیں گے بس دس کوپر کے رنگز لگیں گے اتنا تو آپ کافی ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کیا رہا ہوتا ہے کیا اتنا سستا ارے یہ لیجئے ایک ہی بار میں نکال کے دے دیتا ہے اور سارا سامان لے کے جانے لگتا ہے سبھی لوگ اسے دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کیا یار کیا مست امیروں کی زندگی ہے دس کوپر کے سکھے بس اس نے ایسے نکال لے اور ایسے پھیک دیا جیسے وہ دس کوپر کے سکھے تھے ہی نہیں اور ادھر چین سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کاس اس کے اندر کوئی بنیاں سے ٹریزر ہو وہ آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ارے پنکی یہاں پر کیا کر رہی ہے اتنی جلدی کسی لڑکی کی شاپنگ کیسے ختم ہو سکتی ہے لیکن پنکی آگے بڑھتی ہے وہاں پر کچھ بند ایک چھوٹی بچی کو پرشان کر رہے ہوتے ہیں تب تک پنکی آتی ہے اور کہہ رہی ہوتے ہیں تم سبھی لوگ اس سے دور ہٹو ورنہ موت کے لئے تیار ہو جاؤ وہ اپنی تلوار نکالتی ہے اور اس طرف یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کون ہو لڑکی اپنے کام سے مطلب رکھو یہاں پر کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں چل رہی ہے جس میں تم ہیرو بان کی یہاں پر اسے بچا لوگی دوسرا والا کہہ رہا تھا بہت سی لڑکی تو بہت زیادہ صندر ہے کیوں نہ ہم اسے تب تک وہ پنکی آتی ہے اور اپنے سوارڈ کے سلیش تینوں کو مار ڈال دی ہے تینوں میں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں بچتا ہے اور پھر جو پنکی رہتی ہے وہ اس چھوٹی بچی کو جانتی تھی وہ اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے تم ٹھیک تو ہونا لیکن وہ چھوٹی بچی پت رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن تم نے تو اس کی جان بچائی ہے پھر وہ تمہارے ساتھ ایسا ویوہر کیوں کر رہی ہے پنکی اسے بتاتی ہے کہ یہ سب میری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے ویسے یہ ایک کہانی ہے بہت لمبی کہانی ہے میں جب سے چھوٹی تھی تب سے میں اپنی کردار کی سب سے مین لیڈ تھی پانچ سال پہلے کیا ہوتا ہے کہ میں ایک شکار پہ گئی تھی اور شکار پہ جاننے تک بہت کچھ ایسی درگھٹنا گھڑ گئی جس میں کچھ ایسا ہو گیا کہ بہت سارے لوگ مارے گئے ایک ویلیج کے بہت سارے لوگ میری وجہ سے مارے گئے اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی یہ سب میری گلتی ہے اور اس میں سے ایک اس کے فادر بھی تھے میں اس کا پریشت کرنا چاہتی ہوں جن بھی لوگ کا جو بھی نقصان ہوا ہے میں انہیں لوٹا تو نہیں سکتی ہوں پوری طریقے سے لیکن میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن ان سبھی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا وہ چین کے پاس آتی ہے اور سبتاری ہوتی ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد سے جو ہین فیملی تھی وہ پاور میں آ چکی تھی اور زاؤ فیملی نے ہمیں دھیرے دھیرے کر کر پوری طریقے سے کھا لیا تھا ہم لوگ مجبور ہو چکے تھے اور اب ہمارے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس لیے مجھے تم سے شادی کرنی ہی پڑے گی لیکن میرا من بھی ہے تم سے شادی کرنے کا اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہماری یہ شادی ٹوٹے کیونکہ اگر یہ شادی ٹوٹ گئی تب ہماری فیملی کہیں کی بھی نہیں رہ اور یہ ہمارے لئے سروائیو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اور ویسے بھی میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہماری یہ شادی بے مطلب کی بے وجہ میں ٹوٹے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چنتہ مت کرو سب چیز بلکل ٹھیف ہو جائے گا ویسے بھی اب بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے تمہیں گھر پہلے مجھے چھوڑ دینا چاہیے وہ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن ایک نہ ایک دن دیکھنا میں تمہیں ضر سٹوریج رنگ کے اندر کیا کیا ہے مطلب جس بھی مانگ کا یہ تھا اب ٹیچر نے پورا کر دیا ہوتا ہے چین اس رنگ کو ٹرائے کرنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ رہتا ہے سوچ رہا تھا کاس اس کے اندر کوئی مجھے میجک ویپن مل جائے تو سچ مچ مزہ ہی آ جائے گا لیکن جب سٹوریج رنگ میں سے سامان نکلتا ہے تو اس میں لڑکیوں کے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نکلتا ہے لڑکیوں سے لڑکیوں کے انر ویر سارے کپڑے اس بھی میں رہتے ہیں اور بلکل اسی کے طرح پاوٹ ہوگا جو بھی اس رنگ کا پہلے والا مالک ہوگا وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ سٹوریج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور وہ بھی لڑکیوں کے کپڑوں کا سٹوریج تھا یہ تو لیکن اچانک سے انہیں ایک ایک ایکزیلر ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ ریئر ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتا ہے چلو کوئی تو بڑی اچیز ملی بیسے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کلٹیویشن دس گنا زیادہ تیزی کے ساتھ پر جائے تو میں اس ایکزیلر کا استعمال کر سکتا ہوں اور تم بہت زیادہ پاورفل بن جاؤ گے تو دوستو اب آدھے گھنٹے بعد سیکنڈ چینل پر ویڈیو آنے والی ہے تو چل جانا سیکنڈ چینل پر ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے پھر ملتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی